جس مشکل سمئے میں کچھ مہینوں پہلے جہاں میں نے اپنے پتا جی کو کھویا اور اب جس طریقے سے پریبار کے جن لوگوں سے مجھے سب سے عادہ امید تھی انہوں نے جب میرا ساتھ چھوڑا تو ایسے میں جیسا میں نے کہا کہ مجھے اب سب کے عاشرواد کی زورت ہے بیہار میں جتنی ماتہ ہیں بہنیں بزرد میرے ساتھی جتنے ہیں ان سب کے عاشرواد کی زورت ہے پر سب سے عادہ ایک عاشرواد جو ڈھال کی طرح ان تمام وپریت پرستیتیوں میں بھی میرے ساتھ بنا رہا انہی کا ہی عاشرواد تھا جس کی وجہ سے چناؤں میں اتنی وپریت پرستیتی ہونے کے باوجود میں مضبوطی سے ڈٹا رہا لڑتا رہا اور پارٹی انہیں جس طریقے سے ایک نئی اچھائی اس چناؤں میں حاصل کی آج جب ایک نیا ید ہے اور یہ ایک ایسا ید ہے مہا بھارت جیسی لڑائی ہے جہاں سامنے بھی اپنے ہی ہیں جن سے آپ لڑائی لڑ رہے ہیں تو یہ آپ کو تھوڑا اور زیادہ دکھی ضرور کرتا ہے بہت ہاں جیسا میں نے کہا کہ میرا ڈھال صرف ایک ہے میری ماں ان کا عاشرواد تو آج جس یادرہ کی گوشنیا کی شروعات ان کی عاشرواد سے میں کر رہا ہوں پاپا نے ہمیشہ پریوار کو مہتو دیا اور انہوں نے پارٹی کو بھی پریوار سمجھ گیا پاپا نے کبھی بھی کہ یہ راجنیتک ڈھال ہے یہ میرا پدادکاری یہ وہ انہوں نے پارٹی کے بھی ہر صدر سے کو اپنا بھائی اور آج مجھے خوشی ہے کہ آج جب میں نے راشتے کارے کارنی کی بیٹھے میں جب میں نے اس بات کو کہا کہ میں اناد اس دن نہیں ہوا تھا جب پاپا گئے میں اناد تب ہوا جب چاچا کا سایا گیا تو مجھے خوشی ہے کہ میرے جتنے پارٹی کے ساتھ ہی ہیں سب نے ایک ساتھ آٹھ اٹھا کر بولا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ کوئی اناد نہیں ہوئے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں ہم سب آپ کا سایا بن کے آپ کے ساتھ ہم لوگ لڑنے کے لئے تیار ہیں اور جب اتنے لوگ کا ساتھ ہے اور موم کا حشرواد ہے تو مجھے اب کسی بات کر رہے ہیں جیت 100% میری ہوگی اس لئے کہ آج کی تاریخ میں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے میرے ہاتھ میں میں نے آن تن تک پریاس کیا میں تو اس دن تک چاچا کی گھر پہ گیا جب انہوں نے مجھے پارٹی سے نکالنے کی بات کی جب وہ آدھیک جی سے انہوں نے ملاقات کر لی مجھے سنسدی دل کے نیدہ سے اٹھانے کی بات کی میں تو تب بھی گھنٹوں تک اس دن انٹی بائٹک چل رہی تھی میرے ہاتھ میں بھی کینڈولا بنا ہوا تھا میں انٹی بائٹک بیچ میں رکھا کر میں وہاں پر میں گیا تھا ان سے بات کرنے تو میں نے تو آن تن تک پریاس کیا چاچا اور آن تن تک پریاس کیا بلکل میں میں اب آج کی تاریخ میں ہر لڑائی لڑنے کے لئے میں تیار ہوں دروازہ کھلا کی بات دروازے سب کے لئے کھلے ہیں پاپا نے یہ ایک ایسا گھر ہے جب کسی کے لئے دروازے بند نہیں کے دن راست سب کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے پریوار کے لئے چھیتر کے لوگ کے لئے دیش کے لوگ کے لئے چوبیس گھنٹے اس گھر کے دروازے کھلے رہے تکلیف مجھے ضرور ہوئی کہ جب وہ دروازہ مجھ میں بند کر دیا گیا جہاں پر میں بچمن میں کھیلا ہوں جن کی گود میں میں پلاو بڑھا ہوں وہ دروازہ جب بند کر دیا گیا تب تکلیف ہوئی